بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں سے ایک question کرتا ہوں آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں For example آپ کے پاس 86,400 روپیز 86,400 روپیز آپ کے پاس ہیں اور آپ جا رہے ہیں کسی رستے پہ اور وہ 86,400 روپیز میں سے 10 روپیز جو ہیں وہ آپ سے کوئی چور جو رستے پہ جا رہا ہے وہ آپ سے چور ہی کریں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ شکر کریں گے کہ آپ کے پاس جو باقی پیمنٹ ہیں 86,000 390 روپیز جو آپ کے پاس بچ گئے ہیں آپ اس پہ شکر ادا کریں گے کہ نہیں آپ اس چور کی پیچھے باگنا شروع کر دیں گے اس 10 روپے کی پیچھے اور آپ کے پاس جو موجودہ پیمنٹ ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ خطرے میں ڈال دو تو اگر آپ سے میں یہ سوال کروں تو آپ لوگ definitely آپ لوگ مجھے یہی جواب دیں گے کہ ہم اس پہ شکر کریں گے ہم اس پہ شکر کریں گے کہ جتنی پیمنٹ میرے پاس بچ گئی یہ ایک زیادہ پیمنٹ ہے اور کم پیمنٹ جو 10 روپیز ہے وہ ایک چور بگا کے لے گیا تو آپ اس کی پیچھے نہیں باگیں گے وہ شکر کریں گے لیکن آپ یہ بھی ساتھ کہو گے کہ وہ تو کوئی دنیا کا بے وقف ترین انسان ہی ہوگا کہ اب وہ ان 10 روپوں کے پیچھے باگنا شروع کر دیں اور باقی جو پیمنٹ اس کے پاس ہے وہ بھی خطرے میں ڈال دیں لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے روزمرہ زندگی میں ہم اسی آدمی کی طرح ہیں جس سے چور 10 روپے بگا کے لے جائے اور وہ اس کی پیچھے باگنا شروع کر دیں ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اسی طرح اس آدمی کے مانن ہیں کیونکہ اگر کوئی بندہ آپ کو آپ کی انسلٹ کریں آپ کو ایسی بات کہہ دیں جو اس کو نہیں کہنے چاہیے تھی جس سے آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو اپنی انسلٹ فیل ہو جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں ہم اس دس سکنڈ میں جو بندہ وہ بندہ کیا ہے اس نے جو کوئی بات کہی جس سے آپ ہرٹ ہو گئے اس میں اس کو دس سکنڈ ہی لگے ہوں گے کیا؟ دس سکنڈ ہی لگے ہوں گے لیکن اس دس سکنڈ میں اس نے جو بات کہی ہے اس بات کی پیچھے آپ بیٹ جاتے ہیں آپ روتے ہیں اور لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں اس پہ ہرٹ ہوتے ہیں دھکی ہوتے ہیں اور اپنے پوری دن کے انرجی ضائع کرتے ہیں تو آپ نے جو اس کی پیچھے رونا ہے دونا ہے اپنی انرجی ضائع کرنی ہے اس ٹین سکنڈ کی پیچھے جو اس نے بات کہی وہ ٹین سکنڈ کی پیچھے اور باقی جو آپ کے لائف کے 84,86,390 منٹس ہیں وہ آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں ویسٹ پول کر دیتے ہیں اور اس میں بھی اپنے آپ کو دوکی کر دیتے ہیں اصل میں یہ جو 84,000 86,400 سکنڈز جو ہیں یہ آپ کے جو پیمنٹ میں نے بتا دی 84,000 86,400 جو میں نے بتا دی پیمنٹ یہ اصل میں ایک دن کے اندر سکنڈز ہیں 24 آورز میں اتنے سکنڈز ہوتے ہیں تو اگر اس میں سے کوئی 10 سکنڈز میں آپ کو ڈسٹرپ کرے اور آپ کو ہرٹ کرے اور آپ اس 10 سکنڈ 10 منٹس کی جگہ اب باقی جتنے بھی آپ کے لائف ہے اس پر آپ اپنے آپ کو دکھی کریں اصل میں دیکھیں اصل میں اگر کوئی آپ کو دکھی کر رہا ہے نا اگر آپ کو کوئی دکھی کر رہا ہے تو آپ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے آپ کو مزید دکھ دینا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں یہ یہ ہیومن نیچر نہیں ہیومن نیچر یہ ایک ایسی ہیومن نیچر ہے یہ دماغ جو ہیں یہ کڑوا سچ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ کڑوا سچ ہے کہ جو دماغ ہے انسان کا انسان کا جو دماغ ہے یہ آپ کو وہی باتیں یہ آپ کو وہی باتیں بار بار ریپیٹ کروا دیتا ہے جس سے آپ ہٹ ہوتے ہیں جس سے آپ دکی ہوتے ہیں یہ وہی باتیں آپ کو بار بار ریپیٹ کرے گا کیونکہ ہم اس بندے کی بیہیوئر سے یا اس کی بات سے اتنی دکی نہیں ہوتے ہیں ہم اس بندے کے بیہیوئر یا اس کی کی ہوئے باتوں سے اتنی دکی نہیں ہوتے جتنے ہم اس کو بار بار سوچنے سے ہم دکی ہوتے ہیں اگر آپ اس کو بار بار سوچیں گے تو آپ دکی ہوں گے کیونکہ یہ کڑوی حقیقت ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ آپ کو وہی تلخ جو باتیں ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے اب دیکھیں یہ لوگوں کی جو باتیں ہیں یہ اس کی مثال پتر کی لکیر کی طرح ہے اس کی مثال پتر کی طرح ہے اگر آپ ان پتروں کو اپنے کمر پہ لات کے لے کے آوگے تو آپ کا کمر ٹوٹ جائے گا لیکن اگر آپ ان باتوں کو ان پتروں کو اپنے پاؤں کی نیچے رکھتے جاؤگے اگر آپ ان پتروں کو اپنے پاؤں کی نیچے رکھتے جاؤگے تو آپ کامیابی کی طرف اوپر کی طرف آپ کیا کروگے آوگے کامیابی کی طرف آپ آوگے تو آپ نے ان پتروں کو اپنے پاؤں کی نیچے رکھنا ہے اپنے کمر پہ نہیں لے کے آنا کیوں؟ کہ دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو خوش کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو خوش کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو سنوارنے میں ٹائم گزارنا ہے آپ نے لوگوں کے باتوں پہ توجہ نہیں دینا آپ نے اپنے آپ کو سنوارنے میں اتنا ٹائم دو اتنا ٹائم لگو تاکہ لوگوں کو تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو اپنے آپ کو اتنا وہ کرو اپنے آپ کو پاور فل بناو اپنے آپ کو انرجی فل بناو اپنے آپ کو ریسورس فل بناو اپنے آپ کو ہیپی فل بناو اپنے آپ کے اندر پاور لاؤ اس لیے پاور مت لے کے آو تاکہ آپ لوگوں کو دبا سکو اس لیے اپنے آپ کو پاور فل بناو تاکہ کوئی آپ کو نہ دبا سکے کیونکہ آج کل کے لوگوں کو خوشی اس کی سکی ہونے سے نہیں ملتا بلکہ آپ کو دکی ہونے سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے کیونکہ آج کل آپ کو دکی ہونے سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کو لوگ دکی کریں گے تو لوگوں کو خوشی ملے گی تو آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹو اچھے صحبت اپناو تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہوا بھی پولوں سے گزریں تو ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ اپنے آپ کی اندر اتنی پاور بناو لوگوں کا پرواہ کرنا چھوڑ دو لوگوں کا پرواہ کرنا چھوڑ دو کیونکہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے لوگ صرف آپ کے ایک غلطی کے پیچھے ہی پڑے ہوتے ہیں آپ سے ایک غلطی ہو جائیں اس ایک غلطی کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس ایک غلطی کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں آپ نے جتنے اچھے کی ہے آپ نے جتنے اچھے کام کی ہیں وہ سارے پانی میں چلے جاتے ہیں وہ ایک غلطی آپ کے سارے چیزیں جو ہے پانی میں پہرا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آپ کو خود خوش رکھنا ہے کوئی آپ کو خوش نہیں رکھے گا ہمیشہ لوگ آپ پہ انگلی اٹھائیں گی لیکن آپ نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے اور اگر آپ لوگوں کی خوشی میں آپ لوگوں کی خوشی کے پیچھے پڑ گئے تو آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر پاؤ گے اور نہ خود خوش رہ سکو گے یہ بات یاد رکھو اگر آپ لوگوں کی خوشی کے پیچھے پڑ گئے نہ تو آپ لوگوں کو خوش کر سکو گے اور نہ آپ خود خوش رہ سکو گے اگر آپ نے خوشی کرنا ہے تو آپ نے رب کو خوش کرو کیونکہ لوگوں کی باتیں روزانہ بدلتے ہیں لوگوں کی باتیں روزانہ چینج ہوتے ہیں لوگوں کی باتیں روزانہ تبدیل ہوتے ہیں والسلام